دورپ راٹھی بھی ساڑھے ساتھی کی طرح بیٹھ گئے پردان منطری مدی کے کنڈلی میں دو سو رمشکار میں منوش خوان شرمہ یہ دو ہیار چوبیس کا لوگ سوہ چناؤ ایسا پہلا چناؤ ہوگا جہاں پردان منطری نے بڑے چن چن کے ہرے اکھنٹے کی ہیں وہ چن چن کے ہرے اکھنٹے کی ہیں جو کانگریس میں کافی زیادہ کانگریس میں رہتے ہوگے کافی زیادہ کروڑ کر چکے ہیں جی ہاں ایک سے بڑا بھستا چار یہ جن پر کل تک بھستا چار کے عورپ لگاتے تھے پردان منطری مدی جی ان کو اپنا سخہ اپنا آقا بنا لیا ہے پردان منطری مدی جی نے صرف اس لیے کہ تھوڑا سا میڈیا میں پریشر بنائے جا سکے اور پبلک میں پریشر بنائے جا سکے کہ ہم کیسے ہیں ان دور کا امیدوار ہو یا صورت کا امیدوار ہو بحث نہیں بنتی ہے کیونکہ مدیہ پردیش کانگریس تو شروع سے ہی مر چکی تھی اصلی بات آج بولنا ہوں گا مدیہ پردیش کے کانگریس کاری کرتا برا نہ مانے اور کچھ کانگریس کاری کرتا مجھ سے سہمت ہوں گے اس بات کو لے کر کے چونکہ بیابام گھوٹالا ہوا سب کچھ گھوٹالا ہوا لیکن کانگریس نے راجہ دیکھوے سنگھ کے سنیاز لینے کے بعد باپ سے کی کوشش نہیں کی یہ تھا وہ موڑ جہاں سے کانگریس ایم پی میں برواد ہوئی لیکن ایم پی میں بھلے ہی برواد ہوئی ہو لیکن اتر پردیش مہاراست بیہار میں بھارتی انتہا پارٹی کی بطی گل دکھائی دے رہی ہے راجستان میں آدھا راجستان گل دکھائی دے رہا ہے بہلا ہی مدیہ پردیش کی سیٹوں پر اپنا سینہ چڑھا کر کے سینہ ٹھوک نہ لگیں کیلاش بھیجے بر گئے اور اب اس چاہہ لیکن بیہار مہاراست اتر پردیش کی حالت دوسری اتر پردیش میں جہاں یادو گیم اور مسلمان گیم اور دلد گیم کھیلنے والے ہیں دب تھاکر کے پکش بھی جس طرح سے شیفر آج ایک ناشندے کے بیٹے کو دیا گیا ہے اس کو لے کر بھی بہت ساری ناراضگی ہے مہاراست میں جی ہاں یہ وہی مہاراست ہے کی جو ایک ناشندے گروپ کے کئی بیدھائی اور کئی نیتائیے کہتے ہوئے سنے جاتے ہیں کہ غرط کیا ایک ناشندے کی بات مان کرتی ہے ہم نے اپنی اجت کا بات اجت تو گائے مطلب کھو جاتی ہے اسی دن جن آدمی ایک پت ایک لیگ سے چھوڑ کر کے دوسری لیگ میں جاتا ہے چاہے وہ کانگریس کے سندھیاں ہوں یا کوئی ہو لیکن اس پر ایک بڑا مہتپون پرشن اٹھتا ہے پرشن یہ اٹھتا ہے کہ جو آج کانگریس کو چھوڑ کر کے گئے ہیں کل جب کانگریس کامیاب ہو جائے گی تب یہی لوگ پھر سے آ جائیں گی پھر سے ستہ پر قابض ہو جائیں گی کانگریس میں بڑے بڑے پد ان کو دے دی جائیں گے اور عام کارے کرتا ہے جس کو آج تک کانگریس نہیں پہچان پائی کیونکہ میں نے کئی چینلوں پر دیکھا کہ کانگریس اپنے کارے کرتا ہوں سے دور ہو گئی خاص طور پر وہ مول کارے کرتا ہے جو دوہزار چودے میں کانگریس کے لیے کیمپین چلایا کرتے ہیں کھر چھوڑیے ایسے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں وہ کیول کانگریس میں کچھ نہ کچھ پانے کی آشاء رکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اگنور کرنا ہی اچھا ہوتا ہے لیکن میں جو بات بولا تھا کہ آج کانگریس کی جو استطیق ہے مندی پردیش میں مہاراست میں اتر پردیش میں اس کے بارے میں بات کریں گے راجستان کی بات کریں گے اور بات کریں گے ایسے کیمپین کا جو امیت مالوی نے لانچ کیا امیت مالوی نے کیمپین لانچ کیا جس میں پردھانو انتی مدی کی باتوں کو صحیح ٹھہرانے کے بارے میں جو تھا کیمپین تھا جس میں منگل سوتر سونا اور انہیریٹنس بل اور مطلب جو پیترک سمپتے بل اس کا ذکر تھا یہاں پر تو یہ ویڈیو ڈالا امیت مالوی ہے جو سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں بی جی پی کے تو اس کے اوپر بڑی تیکھی پرتکریہ آنے لگے وہ ایسا ہے کہ جیسے ویلٹھ ڈسٹریبیوشن سر آجے بات کریں گے مینی فیسٹوں میں ابھی پروپر تو ہمیں جانکاری نہیں ہے نہیں پتا ہے بلکل پتا ہے ایسے تو بہت سارے موٹو بہت کانگریس کے اس پر ہی ہے اس کا مطلب کیا ہے سب بی جی پی کو سواب کسی ہاں ٹھیک ہے نو پلیس فور اربن میکس ایل ان بکسید بھارت کیا مطلب بتا ہے انہیریٹنس چاکس اور ویلڈ دسٹریبیوشن کے مدے پر یہ چھاتروں کا جو مارچ ہے وہ کانگریس مکھالے کے اور چل رہا ہے چھاتر جس سنگٹھن کے بینر کے نیچے آئے ہیں وکسید بھارت اور یہ سب تمام چھاتر گیٹر نویڈا سے ڈلیلی تک پہنچیں کانگریس دفتر مارچ کرنے کے لیے تو سیدھے چھاتروں سے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ آپ لوگ آئے ہیں کس مدے پر پردرشن کر رہے ہیں کیا ہے جنڈا ہم لوگ ایکشوری ہم یوٹ ہیں اور ہم وکسید بھارت چاہتے ہیں اسی کے لیے ہم پردرشن کر رہے ہیں یہ جو پردرشن ہے کس مدے پر ہے مدہ یہی ہے کہ جو ہماری سرکار تھے پچھلی انہوں نے ہمیں کیا کیا ہمیں دکتے ہوئے کیسے انہوں نے ہمیں لوٹا تو ہم ایک ہماری یوٹ کی جمہداری ہے کہ ہم لوگوں کو جاگرک کریں اور دکھائیں کہ ہماری مطلب بھارت کا بھارت کیسے ہوگا یہاں جو پروٹیسٹ ہے وہ ویلتھ ریسٹریبیوشن آپ نارے لگا رہے ہیں اور انہیں ریٹنس ٹاکس پہ وہ کیا ہے وہ ایسا ہے کی جیسے ویلتھ ڈیسٹریبیوشن سر آجے بات کر لی آپ لوگ پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں کیا مدہ ہے اس کا مطلب کیا یہ جو نحل لگا ہے پہلے لیں گے آپ کے ووٹ پھر لے جائیں گے منگل سوتر اور نوٹ کیا مطلب ہے اس کا سر ابھی جو ریسنڈ کانگریس کا مینیفیسٹو آیا ہے اس سے ریلیٹڈ سارا ہم اپوز کر رہے ہیں کیا ہے مینیفیسٹو میں مینیفیسٹو میں ابھی پروپر تو ہمیں جانکاری نہیں ہے ابھی ساتھ ساتھ میں کہاں سے آئے ہیں آپ ہم گلگوٹیا یونیورسٹی گلگوٹیا سے آئے ہیں آپ کے ہاتھ میں کیا ہے کیا لکھا ہے ہمارے لیکار سے ستر سال میں نہ دیا جل نہ بطی آپ چھینے کے آدھی سمپتی اس کا کیا مطلب ہوا جتنے بھی سرکار نے اس ٹائم بادے کیے تھے اب اسی کو لے کے ہو رہا ہے کہاں ہیں بادے سب اس کا کیا مطلب ہے اس میں بادوں کی تو بات نہیں اس میں لکھا آپ چھینے کے آدھی سمپتی تو کون چھین رہا ہے اس پر پولیج کے آئے ہوئے اس ہر پلے کارڈ پر جو کہتے ہیں سب پر جو انہوں نے اس ٹائم باری کیا تھے اس کی خلاف یہ اس کا مطلب کیا ہوئے جو لے کے آئے ہیں کیوں آئے ہیں کیا ہے اس کا مطلب سندیش کیا ہے اس کا کون چھین رہا آدھی سمپتی جی جیسے جیسے سب پہ لوگوں پر کانگریس کا دکھا ہوا ہے اس کو ہم بلکل ڈینوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں بلکل کچھ نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے کیوں آئے ہیں نہیں پتا ہے بلکل پتا ہے ایکزیکٹ موٹو ایسے تو بہت سارے موٹو کانگریس کے اس پہ یہ کس پر جو جو انہوں نے وعدہ کیا تھے اس پہ کچھ وعدہ پر ٹھیک ہے کیا لکھا ہے آپ کے اس پر ادھر آئیے کیا لکھا ہے آئیے پہلے لگے آپ کے آپ کے ووٹ لیجیے آپ کا منگل سوترا اور ووٹ لے جائیں گے آپ کا اس کا کیا مطلب سر اس میں جو ٹیکس ویکس لے رہے ہیں کون لے رہا ہے سر جو انہوں نے پروپوز کر رہا ہے راہول گاندھی نے کیا پروپوز کیا سر health and wealth taxation health tax اور سر ابھی اتنا دنی آپ کو نہیں پتا ہے ٹھیک ہے اور آئے اچھا یہاں پر بھی ایک ملے آئیے ادھر آئیے کیا ہے آپ کے بورڈ پر لکھا رہے ہیں اور بھی کچھ ہاتھیں ہیں یہاں پر آئیے کیا ہے آپ کے ہاتھ آئیے آئیے اچھا یہاں پر بھی کچھ بچے ہیں یہ say to no wealth vultures کیا میسیج ہے اس بورڈ کا اچھا اس پر کیا لکھا ہوا سیر سیر تیکھی پرتیگریہ اس لیے بھی آنے لگیں کیونکہ جو students پردرشن کر رہے تھے ان کو بھی نہیں پتا تھا کی کس مددوں پر وہ پردرشن کر رہے ہیں پیڈی اسے پرحابیت ہو سکتی ہے جس کو نہیں پتا کہ ہے کیا جنہوں نے کانگریس کا گھوشنا پتر پڑا ہی نہیں اس کے بارے میں بھرامک جانکاریاں دی جا رہی ہیں اور چناؤ آیوک بھگوان بشنو کی طرح موڈی جی کی شہیہ پر سویا ہوا ہے پیششنا کی شہیہ موڈی جی کی شہیہ ہے جہاں پر چناؤ آیوک بشنو بھگوان بن کر کے مطلب سو رہے کسی کی نہیں سن رہے بہت ساری چیزیں اس چناؤ میں ہو رہی ہیں جس میں چناؤ آیوک کسی کی بات کا دھیان نہیں دیرہ اب دھیان بھی کیوں دے ایمپائر تو سارے پیششنا کی موڈی کی ہیں اور نیائے پالک آنے اپنی آنکھیں مون لیں کالی پٹی باندھی ہیں دیوائی چنچوڑ نے میں نہیں بولوں گا میں کوئی ہر سچھپ نہیں کروں گا یہ نہیں کروں گا وہ نہیں کروں گا ان کو بھی اپنی اوپر مہا ابیوک کا ڈر ہے ہر آدمی ڈرتا ہے در کیا بھی جیت ہوتی ہے ایسے فرمولے والے راہل گاندی جیسے نیتا ہوتے ہیں جن کا بیان آ جاتا ہے موڈی کے بارے میں ایک بار فر اس بارے میں جس کے بارے میں کافی کم نیتاؤں نے بیان دیا راہل گاندی جو بولتے ہیں اور تول کر کے بولتے ہیں لکھتے ہیں کہ کرناٹک میں مہیلاوں کے ساتھ ہوئے بیوست اپراد پر بھی نیرین موڈی نے ہمیشہ کی طرح شرمناک چپی ساتھ لی ہے پردان مندری کو جواب دینا ہوں گا سب کو جان کر بھی صرف بوٹوں کے لیے انہوں نے سیکڑوں بیٹیوں کا شروش کرنے والے حیوان کا پرچار کیوں کیا آکر اتنا بڑا اپرادی بڑی سہولیت کے ساتھ دیس سے کیسے فرار ہو گیا کیسر گل سے کرناٹک اور ان ناف سے اترا کھن بیٹیوں کے گناہ گانوں کو پردان مندری کا موگ سمرتن دیش بھر میں اپرادیوں کے حوصلے بلند کر رہا ہے کیا موڈی کے راز نیتک پریوار کا حصہ ہونا آپ رادیوں کے لیے سرکشان کی گارنٹی یہ جو ٹویٹ ہوتا ہے راہل کاندی کا یہ باقی میں ایک بیانگ بھی ہوتا ہے اور ایک گمبیر سوال بھی ہوتا ہے پردان مندری موڈی پر پردان مندری موڈی ایک سربوچ سمیدانک پد ہے ایک لوگتانترک دیش کا وہ پردان مندری جو دیش کے لوگوں کا دھیان ڈکتا ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے آتا ہو لیکن جب دیش کا پردان مندری ہوتا ہے تو چاہے وہ کسی بھی دل کی جنتا ہو ان کا دھیان ڈکتا ہے لیکن یہاں پر جب پرونہ مطلب جو پوتے ہوتے ہیں دیو گوڑا کے پوتے ہیں ان کے بارے میں عارف لگائے جاتے ہیں سوسل میڈیا پر بہت سارے بیڈیوز کے بارے براتے ہیں حالانکہ دربراتی بھی مطلب ساڑھے ساتھی کی طرح بیٹھ گئے پردان مندری موڈی کے کنڈلی میں اور اس بار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ کہنے سکتے ہیں یہ چلیں شروع کرتے ہیں بیہار سے بیہار میں تیجس بھی آدھ بہت بھاری پڑھ رہے ہیں پردان مندری موڈی جی کے لیے کیونکہ یہ پردان مندری موڈی جی کے بیان مہنگائی پر سنبا رہے ہیں کس طرح سے سنبا رہے ہیں جب سن لیجئے اگر اسی پرکار سے مہنگائی پڑھتی گئی تو گریب کیا کھائے گا لیکن پردان مندری مہنگائی کا ماں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے مہنگائی کا ماں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا ہنکار اتنا ہے مہنگائی کے لیے ایک شب د بولنے کو تیار نہیں ہے مرو تو مرو آپ کا نصیل ارے گریب کے گھر میں چھوڑا نہیں جلتا ہے بچہ رات رات ررتا ہے ماں آسو پی کے سوٹی ہے اور تیش کے لیتا ہوں تو گریب کی پردان تک رہی یہ گریبی کا حال کر دیا ہے تو جرہاں گھر میں جو گیس سلنڈر رہنا اس کو جرہاں نمشکار کر کے جائیے گیس سلنڈر چھن لیے ان لوگوں نے اور گیس جس پردار سے مہنگا کر دیا ہے یاد کر کے جائیے گریب کو کچھ مفت میں دے دو اس کو چاہیے تو آج وعدہ کرتا ہوں دلی سرکار سوال کروڑ لپیے کا پیکج دے گی سپیشل سکینجس کی باپ ہو سپیشل ایٹینشن کی باپ ہو جو بھی کرنے کی آوستہ ملتا ہوگی دلی میں آنے والے نلی سرکار اوستی اوپرانت بکتا ہوگی یہاں پر ایک سوزر کی اچھی نہیں کی بلدی تالے کیوں لگتے ہیں بھائی جنرات کرنے کی خویتی کرنے والے کسان کا کیا ہوا ہندوستان کے ایک ایک دری بادوی کو مفت میں پاندرہ کس لاکھ رکھیں بھی ملتے ہیں ایک ایک بائی ہندوستان بھی واپس لائے جائے گی میں نے صرف دیس سے پچاس دن مانگے ہیں پچاس دن اگر تیس دسمبر کے بعد کوئی میری کمی رہ جائے کوئی میری گلتی نکل جائے کوئی میرا گلتی رہنا نکل جائے آپ جس چورا ہے میں مجھے کھڑا کریں گے میں کھڑا ہو کر کے دیس جو سجا کرے گا وہ سجا بھگت کے لئے تیار جو بھولو بار بار جو بھولو جو بھی بھول چکتے ہیں سب جو بھولو جہاں بھی بھول چکتے ہیں جو بھولو جتنی بار بھول چکتے ہیں جو بھولو کسی بھی بشے پر بھولو تو صرف صرف جو بھولو ایک ہی کام جو بھولو جو بھولو جو بھولو آپ مجھے بتائیے اگر اسی پرکار سے مہنگائی بڑھتی گئی تو گریب کیا کھائے گا اتر پردیش میں اخلیش یادہ وشپال چاچا بھتی جی کی جوڑی کمال دھا رہی ہے ان کے ویڈیو بھی کم کمال نہیں دھا رہے جہاں پر شپال ماما بولتے ہیں مطلب شپال چاچا بولتے ہیں انجیکشن ایسا لگانا کہ ان کی چینج دلیل تک سنا ہی دے یو پی کے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لئے تو شپال کا ویڈیو اخلی شیاضب کا یہ ویڈیو سنیے گا جرور اور تاریخ ایک مئی ہے یہ سملو بی جے پی گئی اس کا پتہ نہیں لگے گا اس کے بعد اب کی بات تو اتنا بڑیہ سمیقران ہے بہت بڑیہ سمیقران ہے اور انہ بے ایمانوں نے انہ بے ایمانوں نے سات سال میں ایک بھی کام کیا ہو تو بتا دو کیا ہے نیزیس لوگوں کو خلاف ریپورٹ لکھی گئی اور تھگانے کا کام کیا ہے بیجلی سے لے کر کے تھانوں تحصیلوں سے لے کر کے کیول جنتہ کو سوسڑ کیا ہے جنتہ کا سوسڑ کیا ہے اور ہم لوگوں کی سرکار بنے گی جتنا ان لوگوں نے سوسڑ کیا ہم آسواسن دیتے ہیں نوٹ کر لینا مائے بیاج کے بسونے کا کام اس سے کیا جائے گا جنتہ نے آسواسن جلائے تھا کہ سبھی بیدان سباؤں میں اگر سب سے بڑی جیت ہوگی تو یہی بیدان سباؤں یہی لوگ ہیں جو سب سے زیادہ بوٹ ڈال کر کے جتانے کا کام کریں گے اور جب ریلٹ آیا تھا جب ریلٹ آیا تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جیت کی جو شروعات ہوئی وہ جیت کی شروعات لگاتار پڑتی رہی اور جب کاؤنٹنگ ختم ہوئی ہے جسمندگر کی تو ایک لاکھ سے زیادہ بوٹوں سے آپ نے جتانے کا یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا دوستہ اور اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح کی ہوا بن چکی ہے اور جس طرح سے راہول گاندھی گاؤں گاؤں گھوم رہے ہیں کیا پردان منتری مدی کسی گاؤں میں جا کر گھومی ہیں حاصل تک جس طرح سے راہول گاندھی کسی بھی کسان کے گھر چلے جاتے ہیں ان کے حال چال پوچھنے جتنی جمنی رازنی تھی راہول گاندھی کر رہے ہیں میرے خیال سے کسی بھی نیتا نے نہیں کی ہے گاندھی پریوار کے علاوہ بھٹا پرسول کا مددہ ہو یا نیامت گری کے معاملے میں راہول گاندھی کا اسٹیپ ہو جن کو بولا جاتا ہے کہ نون سیریس نیتا ہیں وہ ہمیشہ سیریس رہے اس لیے راہول گاندھی راہول گاندھی ان کے دماغوں میں گوستا ہے چلیے بڑا انٹریسنگ فرنک دکھاتے ہیں ایک بھارتی انتہ پارٹی کی نیتا جو تھی مہاراست میں صفحہ کر رہی تھی اس نے سوال پوچھا کہ آپ کو موڈی چاہیے یا راہول اور جب جواب آیا بھیڑ میں سے تو راہول بیچاری شرم آگے گی مطلب بڑی جھنڈ ہو گئی یہ دیکھنا چاہیں گے راہول گاندھی آئے کٹ پریانیس کوئی ملا ممدیہ راہول گاندھی چاہتا تمہیں دیش دینا راہت کنا رہت راہول گاندھی چاہتا دیش دینا یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا دیکھنے کے بعد آپ بھی جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گئے ہوں گے کہ بی جے پی کے لوگ بھی کتنے دیوانے ہیں راہول گاندھی کے لیکن یہاں بی جے پی کے پاس ای ڈی ہے آئی ڈی ہے سی آئی ڈی ہے بھائیہ در سب کو لگتا ہے گلا سب کا سکتا ہے نمسکار جہنڈو